موسیقی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام وعلا اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلا آله واصحابه اجمعین ومن تبعہم بإحسان الى یوندین ما بعد ناظرین خیر مقدم ہے آپ کا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکی ظاہر شہدات کی اس مجلس میں ناظرین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ما رزق عبد خیرا لہو ولا اوسع من السبری حضرت امام حاکم نے اپنی مستدرک میں اور مشہور محدث قدائی نے مسند شہاب میں اور علماء الوانی نے السحیحہ میں اس حدیث کو ذکر کیا ہے بیان کیا کیا ہے اس میں رسول اکرم فرماتے ہیں اگر اللہ رب العزت کسی کو صبر کی دولت سے نواز دے تو یوں سمجھو کہ اللہ رب العزت نے اس کو بہت ہی عظیم نعمت سے سرفراز کر دی سب سے بڑی کوئی دولت نہیں سبر کو لوگ معمولی سمجھتے ہیں بلکہ بہت سارے لوگ تو سبر کا مطلب سمجھتے ہیں مجبوری جب کچھ نہ کر سکیں آپ تو اب ہم سبر کریں گے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمات ہمیں دی ہیں ان میں سبر کا یہ معنی نہیں پایا جاتا سبر کا مطلب ہوتا ہے کہ جب کوئی بلا مسیبت پریشانی اللہ رب العزت کی طرف سے یا اس کے ارادے اور مشیعت سے بندوں کی طرف سے اپنے ہو پرائے ہو رشتہ دار ہو غیر رشتہ دار ہو مسلم ہو غیر مسلم ہو غرض یہ کہ کوئی بھی ہو کوئی ایسی پریشانی آپ کو لاہق ہو جائے ایسی تکلیف آپ کو پہنچے جس کا دکھ درد تیس آپ محسوس کریں تو بجائے اس کے انتقامی کاروائی کے لیے آپ سوچیں اس کے بدلے کی طرف آپ دھیان دیں سبر کر برداشت کریں حوصلہ رکھیں اس بات پر نظر کریں کہ ہم سے کون سی ایسی غلطی ہو گئی جس کے نتیجے میں یہ بلا اور مصیبت ہمارے سر پڑ گئی آپ اپنی سوچ اگر بدل لیں گے تو آپ کے اندر وہ توفان جو ابل رہا ہے پیدا ہونے والا ہے انتقامی کاروائی کے لیے آپ کو اکسا رہا ہے اور وہ شیطان جو آپ کو اس طرح زلیل و خوار کرنا چاہتا ہے یقین مانیے کہ آپ کا نفس اور آپ کا شیطان دونوں زلیل ہوں گے اور اللہ رب العزت آپ کو عزت عطا فرمائے گا سبر کا نتیجہ ہم بچپن سے سنتے آئے ہیں سبر کا پھل میتھا ہے تو سبر کا پھل میتھا یقیناً ہے ہوتا ہے ہوا ہے ہوگا لیکن اس پھل تک پہنچنے کے لیے آدمی کو بہت سنگھرش کرنا پڑتا ہے بہت برداش کرنا پڑتا ہے اپنے نفس کو مارنا پڑتا ہے اپنے شیطان کے چنگل سے نکلنے کے لیے کوشش کرنی پڑتی ہے تب جا کر آدمی سبر کرنے پر قادر ہو پاتا ہے ورنہ عام طرح پر تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ اگر کسی کی طرف سے کوئی نازبہ بات سننے میں آئی تو ہم فوراں اس کا جواب دیتے ہیں اور کس طرح اینٹ کا جواب پتھر سے اور کس طرح اس نے ایک کہا تو ہم دس کہتے ہیں اس نے ایک الزام لگایا تو ہم دس الزام لگاتے ہیں کیا یہ سبر ہے یہ سبر نہیں ہے پھر سب کچھ کرنے کے باوجود جب ہم ناکام ہو جاتے ہیں تب کہتے ہیں اب ہم سبر کریں یہ سبر نہیں ہے سب کچھ کرنے کے باوجود جب آپ ناکام ہو گئے تو اس کا نام آپ نے سبر رکھ دیا شریعت اسلامیہ اس کو سبر نہیں کہتی ہے یاد کیجئے اس حدیث کو جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک قبرستان سے گزرے اور ایک خاتون کو دیکھا ایک قبر پر بیٹھی ہوئی اور رو رہی ہے بین کر رہی ہے اس کا چھوٹا بچہ جس سے وہ بہت محبت کرتی تھی انتقال کر گئے اب اس سے برداشت نہیں ہو رہا قبر پر بیٹھ کر بین کر رہی ہے رو رہی ہے رسول اکرم وہاں سے گزرے تو آپ نے اس کو نصیحت کی خاتون سبر کرو وہ اس قدر اپنے بیٹے کی طرف اس کی محبت اور اس کے غم میں منہمک تھی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس نے دھیانی نہیں دیا کہانے لگی جا جاؤ اپنا کام کرو جو مصیبت مجھے پہنچی ہے تمہیں نہیں پہنچی اگر پہنچتی تو ایسی بات نہ کہتے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو عادت مبارکہ تھی کہ آپ علجتے نہیں تھے کسی سے کوئی بات کہی اگر قبول کر لیے تو اچھا ہے نہیں کی تو بھی اچھا ہے زبردستی اس کو ثابت کرنے کی کوشش نہیں کرتے تھے اس سے علچتے نہیں تھے آپ چلیں گے جب آپ وہاں سے گزر گئے تو لوگوں نے کہا کہہ رہے ہیں تو انہیں دیکھا تو کیا کہہ رہی ہے اور کس کو کہہ رہی ہے تو وہ ہوش میں آئی کہنے لگی کیا کہ اللہ کے رسول تھے تو اس سے صبر کے لیے کہہ رہے تھے اور تو نے ان کو ایسا ایسا جواب دیا بہت افسوس کرنے لگی فوراں وہاں سے اٹھی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کاشانے کی طرف روا دماغ ہو گئی گھر پہنچی رسول اکرم کو پایا سلام کیا اور کہنے لگی اللہ کے رسول ماف کر دیجئے مجھ سے غلطی ہو گئی اب میں صبر کروں گی آپ نے فرمایا خاتون صبر اس کا نام نہیں ہے کہ اب تم مجبور ہو کے اب کچھ کر نہیں سکتی بیٹا تو چلا گیا کیا کر سکتی ہو تو اب مجبور ہو کے تم کہہ رہے ہیں کہ میں صبر کروں گی اس کا نام نہیں ہے جیسے ہی تمہیں بلا اور مصیبت میں آ کر گھیرا تھا اسی وقت تم صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑتی اور اللہ کے فیصلے پر راضی رہتی اس کا نام تھا صبر تو ناظرین اس کا نام ہے صبر اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو نیک عمل کرنے کی تخفیق بتا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دیکھتے رہیے آہ پلس ٹی وی بہتر زندگی کے لیے